اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اپنے کچن میں آج ہم آپ کے لئے بنانے والے ہیں چکن تندوری اور اس کو گھر پر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یہ آج ہم آپ کو کچھ کھائیں گے چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے میں نے چکن تھائپیس کا استعمال کیا اپنی ریسپی میں اس میں یہ کہ اس کا ٹیسپی کافی اچھا ہوتا ہے پاکی چکن کی نسبت اور اس کو جو ہے وہ ایزی ٹو کوک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اور اس میں ویورز کٹ لگا لیے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دو تین تین کٹس دیئے ہیں سب میں یہ دیکھیں سب میں کٹس ہیں اس کو دھوکے اس کو کٹ لگا کے رکھتے ہیں آپ نے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا اس کو جو میرینیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم اس کے مسالے تیار کرتے ہیں اس کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ چاہیے ایک پیالی دہی کی یہ ہم نے لے لی اس کے بعد دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ لی ہے دو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوز چلے گئے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھر کے ہم نے چاٹ سوری چکن ٹکا مسالہ کا استعمال کی ہے اور وہ کسی بھی برینڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں چکن ٹکا کا یوز کرنا ہے ویسے مارکٹ میں چکن تندوری مسالہ بھی ملتا ہے لیکن میں اس کے بجائے جو وہ یہ یوز کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا ون ٹیبل سپون نمک ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی لال میں اچھے ون ٹی سپون حلدی کا استعمال کی اور ون ٹی سپون جو ہے میں نے گرم مسالہ لیے یہ اس میں ایڈ کر دیجئے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کسوری میتھی کا استعمال ہوتا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سرخ مرچیں لیے ہیں ایک ٹیبل سپون سوکا پیسا ہوا دھنیا لیے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے اس کے بعد ویورز مینجر وہ زیرا پاوڈر لیے ہیں ون ٹی سپون اور کٹی سبز مرچیں لیے ہیں سبز مرچوں کو میں نے جو ہے وہ دھوکے اچھے طریقے سے ان کو کوٹ لیا تھا یہ ٹیبل سپون بھر کے ہے ساتھ چھے پانس سے چھے سبز مرچیں ہیں یہ وہ اس میں ایڈ کر لیجئے آپ اور یہ زیرا پاوڈر ایڈ ہو جائے گا جی ویورز اس کے بعد باری ہے ہماری تندوری چکن میں ایک ریسپی کا اس میں جو ہے وہ ایک ون ٹیبل سپون جو ہے نا ہم نے ہنی استعمال کرنا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہنی کا استعمال ایڈ کر دیا ہم نے اور ویورز اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا جسٹ ون ٹو پینچ جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں یہ زردہ رنگ ہوتا ہے اس کو ڈال لیجئے اس سے اس کا جو ہے وہ چکن کا کلر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے لین ویورز یہ ہمارے مسالے سارے اس میں چلے گئے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں میں نے جو ہے وہ سپائسیز تھوڑے سے جو وہ تیز رکھے ہیں کہ ایسی چیز میں جو زیادہ سپائسی ہوں چٹ پٹی ہوں تو ویورز زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ان کا زیادہ اچھا لگتا ہے لین ویورز ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے جی ویورز یہ دیکھیں ایکشلی سپائسیز ہوتے ہیں تو بعد میں جب وہ ہاتھ میں پھر تھوڑی سی جیلن ہوتی ہے تو میں نے جو ہے وہ گلوز کا استعمال کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے لگانا ہے مسالہ پیسے تو میں کسی اور جیسے بھی لگا سکتی تھی لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں لگتا تو اس کو کٹس میں بھی اچھے طریقے سے ہم نے مسالہ کو لگانا ہے پورے چکن کو ہم نے مسالہ لگایا یہ دیکھیں ایک ایک پیس پکڑ کے ویورز ہم لوگوں نے اسے مسالہ لگانا ہے تاکہ کوئی جگہ رہنا جائے اور ویورز یہ مسالہ لگا کے ہم جو ہے اپنے چکن کو دو سے تین گھنٹے کے لیے منیموم دو سے تین گھنٹے ہیں اس کے لیے اس کو میرینٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو کچھ کریں گے پہلے یہ دو سے تین گھنٹے جو ہے وہ میرینٹ ہو کا یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں ویورز میں نے پورے چکن کو اپنے اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیا ہے کہیں سے کوئی چکن جو ہے وہ رہ نہیں گیا اب اس کو جو ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی جس صرف مسالہ لگا ہے تو اب ہم اس کو جانا ہے ویورز دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھیں کہ ہم میرینٹ ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ سٹیم کے لیے آگے پروسس میں لائیں گے جی ویورز ہمارا چکن جو ہے وہ اس ٹائم میرینٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور اب ہم اس کو جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے کڑاہی بھی لے سکتے ہیں ویورز آپ لوگ اور یہ بھی کڑاہی ہی ہے کڑاہی ٹائپ کا ہی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اب اس میں ہم ماشاءاللہ اس کو رکھتے ہیں سٹیم کے لیے اس طرح سے پیسیز اور اس کو زیادہ ہلانا نہیں ہے پکتے ہوئے تاکہ پیس ٹوٹ نہ جائے یہ ویورز تھوڑا سا مسالہ بچا تھا یہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے یہ جی ویورز فلیم ہو گیا آن لو میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دینا ہم نے بہت ہی زیادہ سلو فلیم پہ نہیں کرنا برنا یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اور بہت زیادہ یہ گھل جائے گا اس میں اب اس کو ہم نے سٹیم ہونے دین ہے تب تک ہم اپنی ویجیٹیبلز کٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ ہمیں تقریباً آدھا گھٹا 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 چکا ہے ہمارا چکن ایک دن تیار ہے یہ میں نے یہ دیکھتے ہیں ویورز ابھی بس ہلکس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ جوڑا ہم ڈرائے کریں گے اور چکن اس ٹائم فل گل چکا ہے زبردست طریقے سے آپ دیکھ سا رکھتے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ویورز سکن فل گلہ ہوگا ہے اور اس کو ہم نے بہت ہی احتیاط سے ویورز کھلانا ہے کہ ہمارے پیس کھوٹے نہ آپ لوگ جو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے کھلے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں زیادہ اچھا لگا تو میں نے اس میں بنا لیا اپنی مرضی پہ ڈیمینڈ کرتا ہے اگر آپ اس میں کمپٹیبل نہ ہو تو آپ کسی بڑے جوڑے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا اس میں زبردست تیار ہو چکا ہے دیکھیں ویورز اب یہ صرف لاشت مومنٹ سے ہے اور ادھر ہمارے جوڑا کوئلے دیکھیں ماشاءاللہ بھرنین پہ ہیں کوئلے تیار ہو رہے ہیں سموک کے لیے اور یہ ویورز یہ ویورز میں نے سبزیاں کٹ کی ہیں دیکھیں پیاز ہیں رنگز میں کٹی ہیں میں نے موٹے موٹے اس کے بعد ایک بڑے سائز کی میں نے شملا میں اس لیے کی اس کو بھی میں نے جو وہ سٹرپس میں کٹ لیا ہے لمبائی کی شیب میں اور یہ دو بڑے بڑے تماتر تھے ان کو میں نے موٹا موٹا سرکل میں رنگز میں کٹ لیا ہے یہ سبزیاں اب یہاں پہ ایڈ ہونے لگی ہیں سبزیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے دیکھ کے سے بند کریں گے لو فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے کوئلے کی سموک لگائیں گے جی ویورز نمی پہ آل موز ڈن ما شا اللہ زبردست لوگ ویورز یہ جو ویجٹیبلز ہم نے شملا مرچ اور ٹرماٹر اور پیاز ہم نے ایڈ کی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اس کا اتنا اچھا فلیور آتا ہے اتنا اچھی خوشبو آتی ہے کہ جنا آپ اس کے کیونکہ اس کو نان کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں روست کو تو یہ اس کے ساتھ ویجیٹیبلز کے ٹچ میں اور اس کی گریوی بہت ٹیسٹ ہی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تو جب آپ ٹرائے کریں گے پھر آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری بیس پیس کیسی لگتی ہے اور اگر آپ کو میری بیس پیس پسند آتی ہے تو آپ کمنٹس بھی کریں شیئر بھی کریں اور میری ویڈیوز کو جو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویورز اب باری آگئی ہے ہماری یہاں پیس کو سموک دینے کی تو یہ میرے پاس ابھی فوائل ختم ہوا تھا تو میں نے جوانا وہ سٹیل کی سٹیل کے چھوٹے سے باول کا یوز کیا ہے یہ ہمارے کوئلے میں نے رکھے تھے یہ دیکھیں ویورز یہ چلا گیا آپ سموک پہ پلین آف کرتے ہیں یہ دیکھیں لیش آؤٹ ہو گیا ہمارا تندوری چکن اور کیا لکھ آئی ہے زبردست قسم کی ما شاء اللہ اور یہ جتنا زبردست لگ رہے بلیو می ویورز یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگ بنائیے کا مجھے کمنٹس میں بتائیے کا آپ کو کیسا لگا اپنا خیال رکھئے کا اللہ حافظ